بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ظلفکار شوہلا آپ دیکھ رہے ہیں گلیستہ نیوز قصور ڈیپیو قصور نے انصاف کی فرامی کو یقینی بنانے اور سائلین کی دعا درسی کے لئے کھلی کچھریوں کا آغاز کیا ہوئے اس سلسلہ میں انہوں نے تھانا رائے جنگ میں کھلی کچھری کا انقاط کیا شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لئے موقع پر ہی اکمہ جاری کیا ڈیپیو قصور نے سنگین نویت مقدمات کے مدیان سے تھانا مصباباد میں ملاقات کی اور مدعیان کے سامنے ان کے تفتیشی قصران سے ملزمان کی گرفتاری اور مار مسئلکہ گرامدی کے سلسلے میں کی جانے والی کوشوں کے مطلق پوچھ گئے اس موقع پر ڈیپیو قصور نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انصاف کی فرامی میں تحییری اربیر ہرگز استعمال نہیں کیے جائیں گے پولیز افسران خدمت خلق کے جذبے کے تا مظلوموں کی دارسی کریں اور ان کی دعائے لیں ہم عوام کی خادم ہیں اور لوگوں کی خدمت کے لیے ڈیپٹی سر انجام دے رہے ہیں ہم سب کو مل کر کرمینلز کے اقلاف سیساپلائی دیوار بن کر کھڑا ہونا ہوگا انشاءاللہ عوام کے تعاون سے کسی کو شہر کا امن خراب نہیں کرنے دیں گے اور ہر صورت شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا بہتدار ڈیپٹی اوکسور تارکزی سندھو نے دو تھانوں رایہ جینگ اور کوڑ رایہ جینگ کا دورہ کیا فرنٹ ٹیکس پر پینڈنگ درخواستوں کا جائزہ لیا اور ایسے چوہ سے پینڈنگ کمتلک تحفت کیا ڈیپٹی اوکسور نے مہرر رہوم کے رکارڈ حوالات کی صفائی اور قیدیوں کی حراستی کا تفصیلی جائزہ لیا